السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج کا بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے کافی نہیں روز کی روٹین کا مقابق سٹارٹ ہو گیا لو جی ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں زمبی کے اوپر سے یہ گوکو کی زمبی لے کے بھاگا ہے یہ ٹڈڈی تو یہ ٹڈڈی جو ہے نا وہ اس کی چیزیں شیزیں لے کے بھاگ گئی تھی اب اس کو ان کی صلاح کر بھائی ہے لے دے کے اور اس کی حالات دیکھیں یہ آج چونی لگ رہی ہے تو آج کا بلوگ اس وجہ سے بھی لیٹ ہو رہا ہے کیونکہ ابو میرے میرے ابو اور بہن سمیہ آئے تھے دونوں اور بس پھر میں ان کے ساتھ لگی ابو کیونکہ ابو کے گنم کا سیزن تھا تو وہ کافی ٹام بعد آئے تھے گھر پھر میں ادھر لگ گئی اور ابھی وہ لوگ گئے ہیں میں نہیں سوچے بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ناشتہ وغیرہ ہم نے صبح ہی کر لیا تھا اور آج جمعہ ہے ابھی نماز بھی نہیں پڑی ابھی بس جلدی 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 جو ہے نا وہ چینج بھی کرتے ہیں نماز بھی کر رہا پڑتے ہیں اور پھر کوئی کام شام دیکھتے ہیں کیا کریں اور کیا کرنا ہے بس ابھی وہ فروپس گیرہ لے کے تھے وہ پہلے ساری چیزیں سمال لو تو اس کے بعد اپنے سمال لو تو گائز یہاں پہ جو ہے نا میں فریش ہوکے چینج گیا رہا گھر کے نماز بھی رہا پڑھ کے نام پھاری ہوکی تھی ابھی اسر کا ٹائم ہو رہا ہے اور نوال پہلے سو گئی تھی ابھی ابھی اٹھی ہے اور انٹی اور جو ہے نا وہ گئے رہے ہیں پہ ہی کسی کے گھر افسوس کہنے کے کوئی خود گئی تھی وہاں اور بس میں مافیا گھرہا ہے احمد ہے وہ شادی پہ جا رہا ہے اور چچو ہے وہ اوپر ہے اور اب میرا بھی دل نہیں لگ رہا کیونکہ مافیا اوپر گئی ویا اور میرا دل کر رہا ہے میں بھی اوپر چلی جاؤں موسم اچھا رہا لیکن ہم میں اتنے ہو رہا ہے اب اس کو لے کے اوپر جاؤں گی آج میری گوڑیا بوش ہونی لگ رہی ہے تو میں نے آج مگوائی تھا دراز سے ایک بیگ مگوائی تھا میں نے یونی ایک لاؤت بیگ ڈالنے کے لیے وہ والے چک شکتی کے مجھے پانچ پڑے ہیں اور اتنے ہی ان کی زبردست قوالٹی ہیں میں یہ ایک پہلی بار نہیں مگواری یہ میں نے تیسری دفعہ آرڈر کی ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہیں یہ والے ہیں میں درہا کھول ہوں پانچBS ہوتے ہیں میں آپ اپنے ہی حافہ آردھ کے سر کے بنے پہنچ پڑے ہیں سکس پیپٹی کی یوم سنکھیں پڑے ہیں میں نے پہلے مگوائی تھائی ایک دفعہ پانچ پھر میں نے مگوائی تھے میں نے ان یہ پڑا کیا یہاں میں نے ہنٹیی کے لئے مگوائی تھے کیونکہ انتے کے لئے ٹھابے ہیں میں کی سے نیFire منگو Roy Post میں نےٹھیں بوجودھ س 04 تو میں نےی انگر معموزدہیا بھی پانچ پڑے دیں اسی نیوی تو بہت زبردست ہیں اور جہانا اب بس اب اوپر چلتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ پر یہ میٹی ڈی سی کھیل رہی ہے کہاں کہاں یہ بھی احمد لوگ وہ چائے بند کھا کے گئے ہیں جو کہہ کے پر اگر یہ ایسی جا کے آگے چلے گی اب چلتے ہیں اوپر پھر دکھاتے ہیں سوگا یہاں پر جہانا میں آگی کی اوپر اور آج کبھی دن بعد ہی ایسا موسم ہو رہا ہے بارش والا اور ہوا والا ہے اتنی پیاری سی ہوا چل رہی ہے نا سکون سا رہا ہے اور یہ چکرے پیو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی پیارا موسم ہو رہا ہے مافیا اوپر تھی میرا نیچے دل نہیں لگ رہا تھا میں نے کہاں چلے اوپر چلتے ہیں اور مافیا اوپر مری حال سے ابھی کپڑے پریس کر رہے لیکن پہلے نا سلائی کر رہی تھی کپڑے اس نے کوہی نورو رنکتے بھی جوہنا سلائی کیا وہ بھی آپ لوگ دکھاتے ہیں اور یہ چکرے کتنا بیارا لگ رہا مجھے تو سگایز یہاں پہ جوہنا میں سانس نہیں آ رہا وہ اپنے کپڑے جوہنا میرے ایسے بکھرے بڑے تھے مہین کے اوپر تو وہ سارے پورا میں اپنا جو میرا خانہ ہے کبڑ میں وہ سارا سیٹ کر گئے ہیں یہاں جوہنا بلی ہو پھر رہی تھی اور نالو نا اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اب جوہنا یہ کھیل رہا ہے اب یہ کپڑے پھوکر رہی ہے سلائی کوہ ہے نور اور کسوہ لوگوں کے نوال لوگوں کے موسم کتنا کوئی پیارا ہو رہا ہے اور گرمی سے اندر کمرے میں اتنی گرمی تھی سانس بھی نہیں آ رہا تھا جوہنا باہر آکے ایسے لگ رہا کہ تھوڑھنڈی ہوا چل رہی ہے سو گئیس یہاں پہ ہو گیا تھا رات کا ٹائم رات نہیں ہے ابھی اتنی رات بھی نہیں تھے ہاتھ ہوئے تھے اور یہ دونوں گھوم پھر کے آکے اور ایسے سو رہی ہیں جیسے نا پتہ نہیں کتنے عرصے کی تھکیوی ہوں میں اور نالو ہم دونوں ان کے سونے کا فائدہ اٹھتے ہوئے آئس کریم انجوئے کر رہے ہیں شاہنا نے آئس کریم دے گے بھی تھی ہمیں اور میں نے اسی ڈائم چھے بھی تھی پھر اس وجہ سے نا میں نے فریج میں رکھ دی تھی اور اب یہ بلو باندری میرے پیچھے پڑ گئی ہے نالو دیکھو کتنہ شونہ لگ رہے ہیں ابھی کوکو کو اٹھا رہی ہے آئس کریم کھا لے ایسی ایسی یہاں پہ جہنا میں آنوال جہنا وہ دونوں آگے تھے نیچے اور یہ اپنے بابا کے ساتھ جانے کے لئے اتنا زیادہ روئی ہے وہ کہیں باہر گئے تھے اور یہ اتنا روئی ہے کہ میں نے شات جانا ہے میں نے چھو جانا ہے میں نے چھو جانا ہے میں نے چھو جانا ہے نالو کی بوٹی کھتے ہیں بوٹی کھلا دو ماما وہ ماما کہتا ہے کہ میری بازو کی بوٹی کھلا اب میں نے اس کو پورے بازویں والی شیر پر نہیں ہے کہ یہ نہ راکس ہوئے گی تو مچھر وغیرہ نہ کھٹیں حالانکہ میں نے کوئی لگا ہوتی ہے لیکن کل کو جاؤں گی اب موٹینگ بلو کا آئل اور ہسینوں کو لگا ہوتی ہے کیونکہ ہمارا کمرا پورا بند ہے تو اس وجہ سے ہوا کراس نہیں ہوتی ہے اب میں جب لگاتی ہوں پھر میں جانی والا دروازہ کھول دیتی ہوں اور یہ ٹڈڈی سی یہاں لیٹ کے نام ٹنگ کرنے پہ تو دو گیا ہے آہ گل سی سو قائز ابھی جوہنا اس کو سلاتے ہیں اور جوہنا میں بہت زیادہ بہت زیادہ آئے تھا کیونکہ صبح ہی صبح ابو کی کول آگئی تھی تقریبا پھر میں اٹھ گئے اور آج جمعہ بھی تھا آنا اس وجہ سے بھی تو پھر اتر ہی لگی رہی پھر بلوک اگرہ سٹارٹ کیا پھر آج میرے کپڑے سارے بکھرے پڑے تھے گونڈ کو سیٹ کر کے سارے کام اگرہ کیے اور آج میں نے اپنے سارے کمل شمبل یہاں سے اٹھا دیئے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہ ٹڈہ پھر یہاں نیجر آ جاتا ہے جدہ جاؤدہ نیجر آ جاتا ہے شونہ تو آج بہت زیادہ تھکی اس کو بس لاتے ہیں ہم خود بھی تھوڑی درست ہوتے ہیں کیونکہ آپ جا رہا ہوں گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگئے کل پیارے سے نئے ولوگ کے ساتھ اپنے دنوں میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا اور ایک دن آپ کے ساتھ میں اپنی بیک کلیکشن اور جو کلیکشن شیئر کروں گی ساری اور جو لان کے کپڑے بنوائے تھے وہ میں ایت سے پہلے آپ لوگوں کہہ رہی ہوں اب میں دکھاؤں گی وہ دس رہی جا رہے ہیں لیکن وہ ان کی سلائی کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ ایک پیجاما بنا تھا اور شرٹ نہیں بنی تھی تو وہ اب شرٹ بننے کے لئے میں نے گاؤں بھی چیئی ہے دیکھتے ہیں اور کپڑے بھی جو ماکیا نے سلائی کی ہیں وہ آپ لوگوں کہیں گے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کل اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ پیز بھی ایمان اللہ